ویڈیو پر دیکھیں تو سب سے پہلے وائرس کے اپ ڈیٹس پر ندھر ڈالتے ہیں کیونکہ وائرس کے وجہ سے پھر سے کافی ساری موویز کی نیوز اپ ڈیٹس چیک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کی لیسٹ ڈسپلے ہو رہی ہوگی جو جو ٹوپک ہم اس ویڈیو میں ڈسکرس کرنے والا ہے ڈسکریشن میں ٹائمیں ہوگی آپ اپنی فیورٹ ٹائمیں کو کلک کر کے اپنے فیورٹ ٹوپک کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ویڈیو شروع کر سکتے ہیں ابھی سے جو کہ آپ کی ساری کے ساری اپ ڈیٹس یہاں سے کور آجے گی تو ویڈیو پر دیکھیں گا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وائرس کے اپ ڈیٹس پر ندھر ڈالتے ہیں کیونکہ وائرس کے وجہ سے پھر سے کافی ساری موویز کی نئے لیسٹ نکل گئے ہیں اس کے ساتھ سے مارون نے بھی اپنا نیا شریف کو لانچ کر دی ہے جس میں سپیڈر من 3 ڈیلے ہو گئی اب 5 نومبر 2021 ہو گئی ہے ڈیلے ہوکے جو کہ 18 فیب تھی اب 11 فیب ہوگی ہے 2022 ڈکٹر سینجن ڈا ملٹی ورس و مہدنیس اب ڈیلے ہوکے مارچ 25 2022 میں آگیا ہے اور اگر اینیمیٹڈ پوزشن کی بات کیجے تو اینیمیٹڈ پوزشن سپر ہیڈو میں سپیڈر من 2 سپیڈر ورس 2 کے ڈیلے ہویا ہے جو کہ اکتوبر 7 2022 آگیا ہے دوسری اینیمیٹڈ مووی جس کا نام ہے ہوتر ٹرنسرمنیا 4 اس کی لیزر پوش ہوکے یہاں پہ اگر سکس 2021 آگیا ہے ٹوم ہولنڈ کی جو ویڈیو گیم پہ بیسٹ مووی تھی انچانٹڈ اس کی جلائی سکسٹین 2021 آگیا ہے اور ٹوم کروز کی مشن پوسیبل کی سیریز کا جب 7 پارٹ تھا وہ نومبر 19 2021 میں ریلیس ہوگا اور ایک سال کے تقریباً گیپ کے بعد 8 پارٹ اس کا جو کہ نومبر 4 2022 میں ریلیس ہوگا ان موویز کے ساتھ سونی سٹوڈیو نے بھی اپنا ساری موویز کا نیا شیڈیو لانچ کی ہے جس میں کریکٹڈ اور اسکیپ روم 2 جیسے موویز آتی ہیں تو آپ کے سامنے ڈسپلی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سونی سٹوڈیو میں مارور کی بات کری جائے تو ویڈم لیڈ تیر بھی کارنیچ مووی جو ہے وہ بھی ڈیلے ہو چکی ہے اگر آپ کو نہ بتاؤ اس کی نئی ریلیس ڈیو نے نکل کے آئی ہے وہ ہے 25 جون 2021 اور اب ڈی سی کے پسچن میں آئیتے ہیں ڈی سی میں تین موویز کی نئی ریلیس ڈیو نے نکل کے آئی ہے بیٹو میں شیزیم اینڈ فلیش سب سے پہلے بیٹو میں بات کر لیتے ہیں اکتوبر 1 2021 بلیک ایڈا مووی کے بات کی جائے تو اس کا پروڈکشن بھی تک سٹارٹنگ اور اس کے ڈیلے ہونے کی چانسس ہیں پر فلیش اس کی ریلیس ڈیسمبر 22 2021 ہے پھر فلیش جون 3 2022 اور نومبر 4 2022 کو شیزیم کا دوسرا بات اب ادر موویز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے بات ہے لیگو کی نئی ڈیل کے باتے میں پہلے آپ کو پتا ہے لیگو اور وارنبلز کے ساتھ کام کرتا ہے جس میں ہیری پورٹر لوڈ آف دہ رنگ اور جسٹر لیگ جیسے کریکٹر میں نظر آتے تھے پر اب اس کی نئی ڈیل یونیورسل کے ساتھ ہے کیونکہ کافی پروفیٹ نہیں ہو رہا تھا اس ہے وارنبلز کے ساتھ اور اگر بات کریں یونیورسل کے کریکٹر کے بارے میں تو یونیورسل کے اندر بھی کافی کمال کی کریکٹر ہیں جیسے کہ ڈارک یونیورس کے کریکٹر یا پھر جراسی ورلڈ کے کافی ساتھ کریکٹر ہیں ڈائنسول وغیرہ وہ انٹریڈیوز کر آسکتے ہیں اس کے ساتھ اس سٹوڈیو کے اندر الومینیشن جیسی کمپنی بھی آتی ہے مطلب الومینیشن جیسے سٹوڈیو بھی آتا ہے جس میں ہمیں مینئنز ڈسپکبر می جیسے موویز بھی دینے مل سکتی ہیں اور شریک کا یونیورس کون بھو سکتا ہے جس میں پوسن بھوڈ ڈانکی اور وہ تھری پیگیز ڈرائگن اور بھی کافی زیادہ کریکٹر ہیں اس کے ساتھ ساتھ نینٹینڈو بھی یونیورسل کے اندر ہی آتا ہے جس میں ماریو اورشیا سے بہت زیادہ کریکٹر ہیں تو دیکھا جائے تو یونیورسل کے پاس بھی اپنے بہت زیادہ خود کے کریکٹر ہیں تو ہمیں کافی کچھ دیکھنے میں مل سکتا ہے لیگو کے یونیورس میں اب بات کر لیتا ہے لائیو ایکشن ہوئے کے بارے میں آپ کو پتہ چالی گیا ون پنچ مین کی مووی آ رہی ہے لائیو ایکشن مووی جس سے ڈریکٹ کرنے کے لیے وینم اور جوان جی کے ڈریکٹر آ رہے ہیں ویل کافی لوگ اس چیز کو لے کی غصہ بھی ہیں اور کافی ہیپی بھی ہیں کہ اس کی لائیو ایکشن مووی آ رہی ہیں پر میں انمی فین نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھی بات ہے بری بات میں اس کریکٹر کو نہیں جانتا اس کی پاورز کو نہیں جانتا تو مجھے کچھ زیادہ خاص نہیں پتا اب بات کرتے ہیں ہنگر گیم کے پری کول کے بارے میں جی ہاں یہ سیریز کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب اس کا پری کول آ رہا ہے جیسے گیم آف تھرون کا بھی آ رہا ہے اور پری کول میں ہمیں جو سٹوری دکھانے بارے ہیں وہ نئی جو نوول آ رہی ہے ہنگر گیم کی اس سے پوری ایڈپٹیڈ مووی دکھائی جائے گی اور اس کے علاوہ کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی افکورس جینیفر لورنس تو مووی میں ہوں گی نہیں کیونکہ یہ ایک پری کول ہے اب بات کرتے ہیں سٹریمنگ پلیٹ فوم کے بارے میں جب سے میں نے لب برڈ مووی کا ٹریلر دیکھا ہے میں اس مووی کے لیے ویٹ کر رہا تھا اور کمال میرے کافی فیورٹ ایکٹر تھے ان کی کومیڈی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہ مووی ڈیلے ہو گی کافی زیادہ لوگ ہیں جس نے اس مووی کا نہیں پتا پر جنہیں پتا ہے تو انہیں میں بتا دوں یہ نیٹ فلکس پر سٹریم ہو رہی ہے میں ٹونٹی ٹو کو نیٹ فلکس کی بات کرتے ہیں تو نیٹ فلکس نے اب این اولا ہوبز کی رائٹس کری لیا ہے مطلب سٹریمی رائٹس کری لیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ نیٹ فلکس پر ہمیں سٹریم ہوتا ہے اور نظر آئے گی اگر آپ کو نہیں پتا یہ سپن آف ٹائف کی مووی ہے جس میں ہمیں ایک ریمی کی طور پر شرلوک ہوم ہنری کیول نظر آئیں گے اور میلی بوبی براؤن این اولا ہوبز کا رول پلے کریں گے اس کے علاوہ اور بھی کاسٹنگ ہے پر اگر آپ اور اچھے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں بتائیں گے کہ میں سپریڈ ویڈیو بنانے کوشش کروں گا اس کے اساس کچھ لکس بھی ہمارے سامنے ہیں یہ مطلب بی ٹی ایس آئیے بیہائنڈ ڈا سین یا پھر لیگ ڈیمیجیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ہم لک کا اندازہ لانسکتے ہیں کہ کریکٹرز کی لک کیسی ہونے والی یہ مووی میں سٹریمی پلیٹ فرم کی بات کی ہے تو اچھ پیو میکس کے ریلیز ڈیٹ بھی ہمارے سامنے آگئی ہے جو کہ میں ٹونٹی سیون ٹونٹی 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 ٹو ہوگی اور سکو مووی اب ڈیجیٹلی ریلیز ہو رہی ہے مطلب ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فرم میں دیکھنے مل جائے گی وہ بھی ففٹین میں ٹونٹی 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 ٹو میں تو زیادہ ویٹ نہیں ہمیں کرنا پڑے گا پر کچھ موویز ہیں جو کہ ڈیجیٹل ریلیز نہیں ہوئی جیسے کہ ٹینٹ و ونڈر مومن نینٹی نیٹی فور یہاں ورنو برس کے سی ای او نے یہ کنفرم کر دی کہ یہ تھیٹیکل ریلیز ہی ہوں گی مطلب سینما سے ہمیں دیکھنے ملے گی جب بھی ریل اوپن ہوں گے سینما مطلب دوبارہ جب اوپن ہوں گے سینما تب ہی ہمیں دیکھنے ملے اس کے ساتھ اوڈیجنل ڈریکٹر اور ریٹر بھی اس مووی کے لیے واپس آئیں گے پر کاسٹنگ کے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے نہ ہی کوئی ٹائٹل ریلیز ڈیڈ نکل کے آئی ہے اس کے ساتھ اگر اور موویز کے سیکل کی بات کیجئے تو مولان کا سیکل بھی اللی ڈویلپنڈ میں ہے جبکہ مولان موویی ابھی ریلیز نہیں ہوئی پھر بھی اس کے ڈویلپنڈ میں ہے سیکل اور یہ اپڈیٹ دینے کے لیے میں بہت ایکسائیٹ تھا کیونک مووی کے لیے فلورنس اور کرس پینڈ دبارہ واپس آرہے ہیں ایک مووی کے لیے جو کہ اولیویا وائڈ کی نئی مووی ہونے بھائی ہیں جو کہ اس مووی کو ڈریکٹ اپڈیوز کریں گے جس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ وری ڈارلنگ اس کے ساتھ سے یہ فیزیکلوجیکل تھرلر مووی ہے تو میں تو بہت ایکسائیٹڈ ہوں اس مووی کے لیے کیونکہ اور بھی اچھی چی کاسٹنگ ہے اس مووی میں نئی مووی کی بات کی ہے تو یہ پر ریان نوڈ کی بھی نئی مووی آرہے ہیں اس کے ساتھ سے فریمہن کے ڈریکٹر شون بھی اس مووی کے لیے آرہے ہیں اور یہ ایک ٹائم ٹریلنگ مووی ہونے والی ہیں تو میں تو بہت ایکسائیٹڈ ہوں ان دونوں مووی کے لیے اس کے ساتھ سے ٹوم اینڈ جیری کا اوفیشلی جو لائیو ایشن مووی آرہی تھی اس کا لوگو کنفرم ہو گیا جو آپ کے سامنے ڈسپلی ہو رہے ہیں جراسک ورلڈ جو ڈیمینو ہے اس کے ڈریکٹر نے ایک نئی پک ڈالی ہے اپنے � اس میں ہم دے سکتے ہیں کہ سارا سنوئی ایری ہے مطلب ہر جگہ برف پاڑی ہے اور اگر مووی اسی جگہ سیٹ ہونے بھائی ہے تو سچ میں مووی بہت کمال کے ہونے بھائی ہے جسٹ امیجن کہ ڈینیسور برف جگہ میں گھوم رہے ہیں اور برف ہی برف جگہ اور ڈینیسور گھوم رہے ہیں اور واو مطلب کمال کے ہونے والی مووی مطلب ایکسائیٹمنٹ لیول آپ پہ ہو گئے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے تر چلتے ہیں جو کہ سٹار ورز کے اپ ڈیٹ ہے سٹ سٹار ورز کے اپنی بہت بڑی فین فولوی ہیں تو انہیں الگ اپ ڈیٹ دینا اچھا ہوگا تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے یہ بتایا تھا کہ فیوچر کے سٹار ورز کے کیا کیا پرجیکٹس ہونے والے ہیں کیا 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 سیڈیز مووز آنے والے ہیں اور اس میں ایک اور سیڈیز کا نام جڑ چکا ہے جسے ڈریکٹ کرنے کے لیے آرہی ہیں ریشن ڈو سیڈیز کی ڈریکٹر میس ہیڈ لینڈ ویل وہ سیڈیز میں نے دیکھی تو نہیں ہے پر ریٹنگ اور سکور کافی اچھا ملے اس کو تو میں کہاں سے اچھی ہوگی سیڈیز ویسے ڈریکٹر کرنگ وہ ایک فیمل لیڈ سیڈیز ہونے والے ہیں سٹار ورز کی جو کہ ایک الگ ٹائم لین میں فٹ ہوگی سٹار ورز کی ویل اب مجھے نہیں بتا کہ سٹار ورز کے الگ ٹائم لینڈ میں فٹ ہونے والے ہیں اور فیمل لیڈ میں ہمیں کیا الگ دکھنے والے ہیں پر باتوں سے تو لگتا ہے کافی اچھی ہونے والی یہ سیریز اور جو کیسے انڈور کی جو سیریز آنے والی تھی اس میں دو اور کاشنگ لے لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے رائٹر اور ڈریکٹر بھی کنفرم ہو گئے ہیں جن کا نام ہے ٹونی اینڈ ڈین کی رول جو کہ دونوں بھائی جو آئی ہیں فائنلی کافی زیادہ لوگ معاور کی اپ ڈیٹس کا ویڈ کر لیتے ہیں تو معاور کی اپ ڈیٹس آگئی ہیں جس میں ہمارے ساں نے پہلی اپ ڈیٹ ہے ایک کنسپٹ آرٹ یہ ایک انیوز کنسپٹ آرٹ ہے جو کہ ایج او فلٹرون سے ہے الٹرون کی لکیں اگلی کنسپٹ آرٹ یہاں پہ ایک دکٹر سینج کی انیوز یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں الٹرنیٹ کنسپٹ آرٹ ہے اور یہ فرس بار سہی ہے دکٹر سینج کی بات تو یہ کہ ریسنلی ہمارے سامنے انفینیٹی وار کی ایک بی ٹی ایس لانچ ہوئی ہے جس میں ہم دکٹر سینج مطلب سٹیون سٹرینج کو آرڈن مین سوٹ پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو کہ پہلے کنسپٹ آرٹ بھی آئی تھی اسی طرح کی بس اس میں آرک ریکٹر کی جگہ آئی او فاغو موٹو تھا اگلی اپ ڈیٹ کی طرح چلیں تو کریس ایم سوڈ نے تھو لیون تھنڈر مووی کی سکرپٹ سے لے کے کچھ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے سکرپٹ پڑھی ہے ایک ون او دا بیسٹ سکرپٹ ہے ماؤل سٹوڈیو کی مطلب بہت ہی کمال کی اور اس وقت ٹائک آور ٹیٹی اپنے ایکسٹریم لیول میں ہے اور اگر جو سکرپٹ انہوں نے پڑھی ہے وہی مووی میں یوز ہونے والی تو موی پریٹی انسین ہونے والی ہیں مطلب موی بہت ہی کمال کی ہونے والی ہیں اگر تھو لیون تھنڈر کی بات کی ہے تو گارڈین آف دگرس کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ جیمز گار نے ریسنلی ٹویٹر میں کافی سوالوں کے جواب دیا انہوں نے پہلی بات یہ کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھینوس دبارہ آئی ماؤ سٹوڈیو میں دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ونجس 3 مووی جو کہ انفینٹی وار تھی اس میں گمورا اور نیویو لا کے صرف ایک کیمیو ہی ہونے والا تھا منٹرز کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ منٹرز صرف ایموشنز کو سینڈ کیا پھر ریسی بھی نہیں کر سکتی اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کافی پاورز ہیں جیمز گار نے یہ کہا کہ ان کے بڑی کا ایک بڑا رول ہونے والے گارڈین آف دگرس کی وولیم 3 میں جو کہ رول پلے کرتے ہیں کریکلن کا انہوں نے کہا ایسٹر ایک سے ریلیٹڈ انہوں نے یہ کہا کہ جو سین تھا جہاں پہ ہم نے ایگو کی مرے ہوئے بچوں کو دیکھا تھا اس سین میں کافی زی ایسٹر ایک ہیں بہت بڑے بڑے ایک چیز جو کہ میں بھی سوچتا تھا اس کا فائنلی جواب ہمیں مل گیا ہے کہ کیسے گارڈین سوینجر سپیڈر مین آرن مین ڈوکسر شنج سے بات کر پا رہے تھے جبکہ وہ تو ایک ایلین ہے جیمز کا نہیں کنفرم کر دی کہ انہوں نے ایک ٹرانزیسٹر لینگویج ٹرانزیسٹر لگایا تھا جس کی وجہ سے کافی زی لینگویج وہ کافی زی پلینٹس کی لینگویج سمجھ سکتے تھے پر گروٹ کے پاس یہ نہیں تھا اس لیے وہ صرف ایک ہی لینگویج بولتا تھا اور ایک ہی لینگویج سمجھ سا تھا گروٹ سے لیٹڈ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ گروٹ کا ایک دارک پاسٹ بنائے جس کے وجہ سے اس کی برین انجری بھی ہوگی پر انہوں نے سوچا کہ یہ بہت ہی ڈاک ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ چیز یوز نہیں کی کچھ ایسی اور چیزیں کے بارے میں بات کی جبکہ جو ڈیسائیڈ کی تھی پر پھر بعد میں مووی میں نہیں ہوئی تو آرمین 3 میں ایسا ہوا تھا کچھ ہیلنا جو کہ مایا کا رول پلے کیا تھا آرمین 3 میں انہوں نے یہ رویلڈ کیا کہ وہ ایک ویلن کا رول پلے کرنے ہوئی تھی پہلے مووی میں پر وہ رول انہ نے نہیں دیا گیا اور مایا کا رول دے دیا ایسا اس لیے ہوا ہمیں صاف صاف دکھ رہا ہے کیونکہ اس وقت فیملز ویلن پہ اتنا ترجیح نہیں دی جاتے فیملز کو اتنا سکرین后ن ٹائم نہیں دیا جاتا تھا جتنا اب دیا جاتا ہے اب فیملز کو زیادہ لوگ دینا چاہتے ہیں لیڈ میں اس لیے اب زیادہ فیملز کو ترجیح دی جاتی ہے پر اس ٹائم ایسا نہیں تھا تو انہوں نے ویلن کا رول نہیں دیا آپ کو پتہ ہوگا اگر فیمیل سے ریٹڈ بات کی ہے تو سلور اینڈ بلیک کی کافی زیادہ رومرز اور اپ ڈیٹس آ رہی ہیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کی ٹی وی سیز آ رہی ہیں ویسے یہ افیشلی کنفرمیشن نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ سلور اینڈ بلیک کی پہلے ایک لائیویشن مووی آنے لگی تھی انہی کی ڈریکٹر نے یہ بس یہ کہا ہے کہ شاید اس کی سیریز آ سکتی ہے دیزنی پلس پہ بس اتنی سے انہوں نے بات کی ہے اور یہ رپورٹ وائرل ہونے لگیا ہے کہ یہ سیریز بھن رہی ہے پر افیشلی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے اس لئے آپ ابھی تیار ہو کے نہ بیٹھے ہیں کہ سپیٹر مین کی سپن اوف آ رہی ہے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اب آگے ڈی سی کے اپ ڈیٹ کے بارے بات کر لیتے ہیں جو کہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے جو کہ برڈز او پیری مووی سی کروس بوک کی دو کنسپٹ آرٹس ہیں اور ورنڈر مووین نائنٹی نیٹی فور کی ریٹنگ پی جی تھرٹین کی ملی ہے ڈی سی کچھ اپ ڈیٹس میں پیچھے ڈیسکس کی ہے تو آپ اچھے جا کے دیکھ ستے ہیں تو اتنی سی اپ ڈیٹ میں خیال سے اس ہفتے بہت زیادی اپ ڈیٹس میں نے آپ کو دیا ہے تو لائک کرنا تو بنتا ہے شیئر کرنا بھی اپنے دوستو کے شیئر ضرور کرنا ہے میں چاہتے نہیں سکرائی کر کے بیل رکھت بات دیجئے کیونکہ میں ریگولر مووڈ ڈیسی اور دوسری مووی سے لیٹیل اور اپ ڈیٹیل اور اپ ڈیٹس ریگولر اپ ڈلوڈ کرتا رہتا ہوں انسٹرگام فیس بک میں فولو کے لیجئے لینک ڈسکریشن میں اپنے خیال رکھیں گا اوکی ٹا 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 بائ بائے اللہ حافظ